عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹرنیشنل ایفیرز میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے فائننچل ایکشن ٹاکس پورس بلیک لیسٹ اور آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بلیک لیسٹ جو ہے یہ لیسٹ کون سا ہے کس طرح ہے کس لیے بنایا گیا ہے کون کون سے سٹیٹس جو ہے اس میں ڈالے گئے ہیں کون کون سے سٹیٹس جو ہے اسی لیسٹ میں ڈالے جاتے ہیں اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کون کون سے ٹاکٹکس جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں کہ ریاست ہے جو ہے فائننچل ایکشن ٹاکس پورس کے جتنی بھی سٹینڈرز ہیں وہ اپلائے کریں وہ امپوس کریں اپنی ممالک میں اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ بلیک لیسٹ جو ہے یہ کب ایڈ کیا گیا فائننچل ایکشن ٹاک فورس میں اور کون کون سے سٹیٹس یا کتنے سٹیٹس جو ہے یہ ایڈ کیے گئی اسی لیسٹ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہم پچھلے لیکچر میں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ فینانشل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے یہ چونکہ 1989 میں بناتا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں مانی لانڈرنگ جو ہے یہ نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ انٹرنیشن ایکنومک سسٹم جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو یا ٹرانسپیرنسی کیلئے فینانشل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے یہ بنایا گیا تھا اور سب سے مقصد جو ہے اس کا سب سے اہم مقصد اور سب سے انیشل مقصد یہ تھا کہ دنیا سے مانی لانڈرنگ جو ہے یا بلیک منی جو ہے یا جتنے بھی بلیک منی ایکسچینج ہوتا ہے وہ دنیا سے ختم کیا جائے تو انیشلی دوہزار ایک تقریباً اس طرح تھا کہ دوہزار ایک میں جب نائن لیون کے بعد اس طرح ہوا کہ فینانشل ایکشن ٹاسک فورس کے جو ابجکٹیوز تھے اس میں یہ بھی ڈالا گیا کہ جو فینانشل جو ٹیررزم فینانسنگ ہے یا جو لوگ جو ارگنائزیشنز جو گروپس یا جو سٹیٹس فینانس کرتے ہیں ٹیررزم کو یا ٹیررسٹ ارگنائزیشنز کو ان کے خلاب بھی کارروائی کیجئے تو اس میں یہ بھی ایڈ کیا گیا ہے یو ایس اے کے کہنے پر اور اسی کے ساتھ ساتھ نائن لیون کے بعد یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بلیک لسٹ کا یہ لسٹ بھی ڈالا گیا فینانشل ایکشن ٹاسک فورس میں کہ جو ریاستیں وہ ایمپلائے نہیں کرتے یا جو ریاستیں فینانشل ایکشن ٹاسک فورس کے سٹینڈرز کو کنڈیشنز کو وہ ایمپوز نہیں کرتے یہ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ جو لوگ ٹیررزم کو پینانس کرتے ہیں ٹیررسٹ ارگنائزیشنز کو یا عمل لانڈنگ وہاں پر ہوتی ہے تو وہ بلیک لسٹ میں ڈالے جائیں گے اور انیشل اس طرح تھا کہ اسی لسٹ میں تقریبا ترٹین کنٹریز جو ہے وہ لالے گئی ہے اور زیادہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہے جو دیولپنگ کنٹریز انڈر ڈیولپ کنٹریز ہے جہاں پر خصوصاً ملی لانڈنگ کے وجہ سے وہ اسی لسٹ میں ڈالے گئی تھے چھوٹے چھوٹے ممالک اور آج کل اگر ہم دیکھیں وہ ہم ڈسکس بھی کریں گے آج کل اسی لسٹ میں صرف دنیا میں دو ہی ریاستے ہیں اور ایک اس میں ایران ہے اور دوسرا نارد کوریا ہے اگر ہم ڈیفائن کریں یا ہم توڑا سا انٹرڈکشن کریں بلیک لسٹ کے تو یہ اس طرح ہے کہ اس میں وہی ریاستے وہی سٹیٹس جو ہے جو وہی سٹیٹس ڈالے جاتے ہیں جو جس میں ہم کہتے ہیں کہ دی کنٹریز ان دس لسٹ فیٹ اف سیٹس ہیو سگنیپیکنٹ سٹیٹیجک ڈیفیشنسیز ان دیر ریجیمز تو کانٹر مانی لانڈرنگ اور ٹرر فینانسیم یہاں اس طرح اسان الفاظ میں اس طرح ہے کہ اس میں وہی سٹیٹس جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں جو جو کنڈیشنز کے باوجود جو وارننگز کے باوجود جو ہے وہ وہاں پر ایکشنز نہیں لیتے بار ایزامپل پولیسیز نہیں بناتے یا لاز نہیں بناتے یا ایکشنز نہیں لیتے ان لوگ کے خلاف ان آرگنیزیشن کے خلاف جو منی لانڈرنگ میں ملوث ہو یا جو ملوث ہو ٹررزم فائنانسنگ میں تو وہی ریاستے یا اگر ہم سٹیٹیجک ڈیفیشنسیز کی بات کرتے ہیں تو سٹیٹیجک ڈیفیشنسیز وہ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ بار بار وارننگز کے علاوہ یا وارننگز کے باوجود یا سٹینڈرز جو مہیئے کیے ہیں فائنانشل ایکشن ٹاسپورس انہی سٹینڈرز یا رولز ریگولیشن اسالپاز میں رولز اور نگولیشن کے باوجود جو ہے وہ امپوز نہیں کرتے وہی ریاستے بار بار یا وارننگز کے باوجود یا وقت دینے کے باوجود جو ہے وہ ایکشن نہیں لیتے ان منی لانڈرنگ کے خلاف یا ٹررزم فائنانسن کے خلاف تو وہی ریاست ہے جو ایسا انالپاز میں وہ ڈالے جاتے ہیں بلیک لیسٹ میں اچھا اور اگر کوئی ریاست جو ہے وہ ایکشن نہیں لیتا یا وہی کام نہیں کرتا جو فائنانشل ایکشن ٹاسپورس جو ہے وہ ان پر لازمی جو ہے وہ لازم کرتا ہے تو ان کے خلاف اس طرح کیا جاتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ان کی جو میمبرز ہیں وہ بھی جو اگر ہم ڈیو ڈیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو پراپر ایک پراپر طریقے سے ان کی خلاف کا روائی کی جاتی ہے ایک پراپر طریقے سے ان کے ساتھ ان کے ان سے ایکنومک پاریزامپل ایکنومک ریلیشن کی بائیکارٹ ہوتی ہے یا دوسری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں لیکن جو سٹینڈرز ویلیشن کی خلاف کے بارے میں جتنی بھی روز ہیں وہ جو ہے اس کے بعد لاغو ہوتی ہیں وہ اب بعد میں ہم ڈسکس کریں گے اچھا کہ اگر اگر سیریس کیسز میں اس طرح ہوتا ہے کہ ریاستیں جو ہیں وہ اس میں انوال کی جاتی ہیں جتنی بھی انٹرنیشن فینانشل سسٹم کی انوال کی جاتی ہے کہ ملک میں یا اسی پرٹکولر ملک کے خلاف ایکشن دیا جائے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ملک بلیک لسٹ میں ڈالا جاتا ہے تو نہ صرف یہ ہے کہ ان کا انٹرنیشنل ایمیج جو ہے ایک نگٹیو بنتا ہے یا ایک نگٹیو ایمیج جو ہے وہ جاتا ہے دنیا میں یا ان کے ایمیج پر انٹرنیشنل ایمیج پر ایک نگٹیو نگٹیو جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں اور وہ اس طرح پر ایزامپل اگر ہم دیکھے تو آج کل گلوبلائزڈ ورلڈ میں یا آج کل آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل ریاستے جو ہے وہ سافٹ پاور کی بات کرتے ہیں یا اپنے ایمیج کو ہمیشہ سے یا ورلڈ پبلک اپینین کی بات اگر ہم کرتے ہیں یا ایمیج کی بات کرتے ہیں تو اپنا ایمیج جو ہے وہ انٹرنیشنلی وہ ایک پازیٹیو ایمیج اپنا دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے زیادہ ریاستے جو ہیں یہ سٹرگل بھی کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ان کا یہ ان ریاستوں کا جبنیہ کلیس میں ڈالے جاتے ہیں ان کا انٹرنیشنل ایمیج خراب ہوتا ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ نہ صرف یہ بلکہ ان کے اکنومک اکنومک جو ہوتے ہیں اکنومک افیرز جو ہوتے ہیں ان پر بھی زیادہ 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 اثرات ہوتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ صرف یہ ان کو بلک لسٹ کیا جاتا ہے جو ریاستے بلک لسٹ میں ڈالے جاتے ہیں ایک یہ ہے کہ ان کا ایمیج خراب ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ڈیولپنگ کنٹریز اکثر اس طرح ہے کہ وہ قرض لیتے ہیں انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کارپوریشنز یا پر ایمیج اور ورلڈ بینک یا دوسری بینکوں سے وہ قرضے لیتے ہیں تو جب ایک ملک جو ہے وہ بلک لسٹ میں جاتا ڈالا جاتا ہے تو یہ جو جتنی بھی ارگنیزیشنز وہ نہ لونز دیتے ہیں نہ ایکنومک اسیسٹنز دیتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جتنی بھی یہ ارگنیزیشنز انہیں ممالک کو قرضے دیتے ہیں اپنی کنڈیشنز پر جو کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ واپس دے سکتے ہیں یا کچھ نہ کچھ پائدہ ان کو پہنچتا ہے تو وہ دیتے ہیں کنڈیشنز اس کے پر زیادہ رکھتے ہیں لیکن پھر بھی دیتے ہیں اگر ایک ملک بلیکلس میں چل جاتا ہے تو یہ ارگنیزیشنز جو ہے پھر بلکہ ان کا کوئی کوئی توقع نہیں ہوتی کہ پیسے جو ہے یہ واپس کر سکتا ہے تو اسی وجہ سے یہ ایک پریشرائز ایک پریشر کی وجہ اس سے بھی ایک پریشر کا جو ٹیکٹکس جو ہے وہ بھی یوز ہوتا ہے کہ ٹیکٹک جو ہے وہ بھی یوز ہوتا ہے کہ ایک ملک جو پیٹف کے جتنے بھی کنڈیشنز ہیں ان پر عمل کرے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے خلاف سینکشنز بھی لگائے جاتے ہیں یا لگتے ہیں پر ایزامپل اگر ہم دیکھے تو نارت کوریا ہے اور ایران ہے دونوں میں ایکنومک سینکشنز ہیں جتنی بھی ان کے ساتھ جتنی بھی تعلقات ہوتے ہیں ایک ملک کے ایکنومک جتنی بھی تعلقات ہوتے ہیں ایرانیزیشنز کے انٹرنیشن انٹیٹیز کی یاریہ ستو کی تو ان پر بہت زیادہ سختی سے جو ہیں ان کے ساتھ سختی کی جاتی ہے ان کو سکروٹنی ہوتی ہے یا ہم یہ چیز بھی ہیں یہ بعد میں دیکھ لیتے ہیں بلک لسٹ is a living document and is issued and updated periodically in official پیٹ reports ریاستہ جو ہے بلک لسٹ میں ڈالے بھی جاتے ہیں نکالے بھی جاتے ہیں نکالے اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ منی لانڈرن اور تیررن فانانسنگ کے خلاف ایکشن لیتے ہیں لاز بناتے ہیں پولیسیز جو ہے وہ بناتے ہیں یا امپلیمنٹ کرتے ہیں the first fat of black list was issued ظاہری بات ہے کہ یہ 911 کے بعد اور انیشیل اس میں 15 countries تھی اچھا یہ لسٹ جو ہے یہ رینیو کیا جاتا ہے یا ان سے ریاستہ نکالی جاتی ہے یا کنٹریز نارد کوریا اور ایران اب دیکھتے ہیں کہ نارد کوریا کو اور ایران کو کب ڈالا گیا ہے اور کن وجوہات کے بنا پر ان کو black list میں جو ہے فائنانش الیکشن ٹاسک پولز نے ڈالا ہے the fat of has kept نارد کوریا اور ایران as only two کنٹریز in its black list this میں انٹرنیشنل پینانش ٹانزیکشن زاہری بات ہے کہ اگر ایک تو ان پر اکنومک سینکشن ہوتے ہیں اور سینکشن میں بھی اگر کوئی ارگنائزیشن ان کے ساتھ جو اکنامک ریڈیشن رکھتا ہے ایک سیٹ رکھتا ہے تو ان کی ٹانزیکشن جو ہیں انٹرنیشنل چونکہ انٹرنیشنل سیسٹم اکنومک سیسٹم انڈر ان کی سکروٹنیز ہوتے ہیں مہینک کاسٹلی اینڈ بزنیس موظاہری بات ہے اگر پائدہ نہ ہو انٹرنیشنل ارگنائزیشن کو دوسری ریاستوں کو یا ان کو ٹریڈ کرنے میں ان کو ہارڈلز پہ جاتے پہ شاہتے ہوتا ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ جو ہیں یہ ارگنائزیشن یا یہ کارپوریشن یا یہ سٹیٹس جاتے نہیں ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتے اکنومک ریلیشن وہ نہیں کرتے یا کر نہیں سکتے یا ان کو ہارڈلز ہوتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ ان کے ساتھ انویسمنٹ کم ہو جاتا ہے وہاں پر ان ظاہری بات ہے جسرہ ہم نے آئیم اپ اور جو کریڈیٹر ہیں انٹرنیشن آئیم اپ اور ورلڈ بینک کی اگر ہم نہیں بات کی تو وہی چیزیں جو ہیں وہ بھی پھر ان ریاستوں کو خرض نہیں دیتی یا اکنومک اسسسننس یہ نہیں دیتی ایک انوی دوس کنٹریز دوس کنٹریز آر انکلویڈ ان دس لس فیٹ اپ کنسیڈر ان کوپریٹیو ٹیکس ہیون فور ٹیرر فینانس اچھا وہی ممالک اس میں ڈالے جاتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ وہ کوپریٹیو نہ ہو جو اپنی مدت میں جو کنڈیشن ہیں فیٹ اپ کے وہ پوائنٹس ہیں وہ پوری نہیں کرتے یا قصدن مدن اس طرح کرتے ہیں فیٹ اپ کے جتنی بھی فیٹ اپ جتنی بھی وارننگ ہیں وہ اگنور کرتے ہیں اور اسی کے وجہ سے یہ فیٹ اپ میں ڈالی جاتی ہے زاہری بات ہے فینانس الیکشن ٹاسک کورس بلیک لسٹ بھی اشیوڈ بی فیٹ اپ سنس دو ہنڈر اچھا دوہزار سے دوہزار سنس کنٹریز وچ جج نون کوپریٹیو انگلوبل فائٹ اگنس منی لانڈنگ اور تیرر فینانس یہ بات تیرر فینڈنگ یہ بات تو ہوں گئی کوریا ہیس بین بلیک لسٹ سنس 2010 ور ایٹس فیلیر انفورس میئرز ریلیٹی تیو منی لانڈرنگ یہاں پر کوریا ان کے 2010 سے لیکن یہاں پر ہم نے ایک بات کی اس کے فیلیر کے انفورس کریں میئرز یا کنڈیشن جو دیئے تھے نارڈ کوریا کو فینانش ایکشن ٹاسک فورس نے تو اس کی وجہ سے ان کو انفورس نہ کرنے کی وجہ سے انپلیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے تیرر فینانس یا منی لارننگ کے خلاف کو ایکشن لینے نہ لینے کے وجہ سے نارڈ کوریا یہ 2010 میں ڈالا گیا فینانس اف ٹررزم اینڈ ویپن اپ ماس ڈسٹرکشن پرولپریشن فینانس انہی رسک سے جو 2010 میں کوریا کو یہاں پر ایک چیز اور بھی ایٹ کی گئی ویپن اپ ماس ڈسٹرکشن کی پرولپریشن کو روکنے نہ روکنے کے وجہ سے جو کوریا ہے وہ ڈالا گیا بلیک لیسٹ میں ایران واس پرسٹ بلیک لیسٹ ان 2012 اور دوسری جو کنٹری ہے وہ ایران ہے اور یہ ڈالا گیا سب سے پہلے 2012 میں ایران افتر ایران گریلسٹ میں ڈالا گیا تھا تو 2020 میں پھر یہی ایران جو ہے وہ بلیک لیسٹ کیا گیا اور اس کی وجہ یہ بتائے گی یہ اہری بات ہے کہ ایران پر ویسی بھی اکنومک سینکشن ہیں فیٹف کی طرف سے بھی ان پر انزام ہے انٹرنیشن ریکنائز ارگنائز ارگنائزیشن کو جو ہیں وہ فینانس کرتے ہیں یا مانی لانڈرن کو یہ نہیں روکتے یا جو ویفن اف ماس دسٹرکشن کے پرولپریشن ہے وہ یہ نہیں روکتے تو اسی وجہ سے ایران کو بھی گریلیسٹ سے بلیک ریسٹ میں ڈالا گیا 2020 میں اچھا اور یہاں پر بھی یہ بات کی گئی کہ وہی آئیٹمز وہی کنڈیشن وہی وہی پوائنٹس جو ایران نے پوری کرنی تھی انہوں نے جو مقرر مدت ہے وہ پوری نہیں کی تو اسی وجہ سے فیٹ اپ نے پینانچر ایکشن ٹاسپورس نے ایران کو اور اسی وجہ سے نارد کوریا کو بریکلسٹ میں ڈالا گیا اچھا فائنانچر ایکشن ٹاسپورس آرڈر ٹو ٹیک نیسیسری میئر کلوس اگزسٹنگ برانچز ٹیک فیٹ اپ نے جو ہے یہ آرڈر کیا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کارپوریشنز کارپوریشنز کو کہ اپنی برانچز جو ہے جن ان دونوں ممالک میں ایران میں یا نارد کوریا میں یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ممالک بلیک لسٹ میں ڈالے جاتے ہیں وہاں پر یہ ان کو یا ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی جتنی بھی یا انویسمنٹ جو لوگ کرتے ہیں ان کو بھی روکا جاتا ہے کہ وہاں پر انویسمنٹ نہ کریں یا جو ارگنائزیشنز ہیں وہاں پر ان پر بھی ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اگزسٹنگ جو برانچز ہیں وہ بند کرے سبسیجریز اس طرح ہے کہ ناردکوریا کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہاں پر جتنی بھی ریاستوں کے برانچز ہیں وہاں پر ایمین سیز کے پار ایزامپل برانچز ہیں وہاں پر بینکس کے برانچز ہیں وہ سب جو ہے وہ بند کیا جائے یہ آرڈر کیا گیا ناردکوریا کے خلاف یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فیٹ اپ کے لسپ میں ڈالے گئے ریاستوں کے خلاف اس طرح کے اچھا بینکس میں یا بینکس کے جتنی بھی اکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو انٹرنیشنل بینکس ہیں وہ بھی آرڈر کیے گئے کہ وہ اپنی اکٹیوٹیز جو ہے وہاں پر بند کرے آج کے لیکچر میں ہم نے ڈیجر ڈسکس کیا کہ دو ہزار بلیک لیسٹ جو ہے وہ بلیک لیسٹ میں وہی ریاستہ جو ڈالی جاتی ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرز جو ہے جو فنانچ الیکشن ٹاسک پورس کے سٹینڈرز ہیں یا ان کی ریولز ریگولیشن ہے یا ان کی کنڈیشنز جو ہے جو حوالے کرتی ہے ریاستہ کو کہ وہ وہی کام کرے تو اگر یہ کنڈیشنز ریاستہ پوری نہ کرے وہی لاز جو ہے وہ امپلیمنٹ نہ کرے وہی سٹینڈرز جو ہے وہ امپلیمنٹ نہ کرے انفورس نہ کرے تو وہی ریاستہ بلیکٹریس میں ڈالے جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بلیکٹریس ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ ان پر اکنامک سینکشنز لگتے ہیں یا بیزنس کرنے سے یا ان کے ساتھ ٹری اٹ کرنے یا اکنامک ریلیشن میں انہی کنٹریز کے ساتھ ہارڈلز جو ہے یہ پیدا کی جاتی ہیں یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جو جتنی بھی اگر ان کو کچھ قرضہ چاہیے تو منٹرنیشن کارپوریشن یا انٹرنیشن آرگنیزیشن آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک پر شکر کے شکل میں وہ خضی بھی نہیں دیتی ظاہری بات ہے کہ اس وجہ سے نہیں دیتی کہ چونکہ ان کی ایک سپورٹس نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں وہاں پر ان کا اکنامک گروت جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے یا متاثر آلیڈی متاثر ہوتا ہے تو اسی وجہ سے نہ وہ اکنامک اسسٹنس دیتے ہیں نہ زیاد دوسری ممالک ایم ان اسسٹنس تو بڑی بات ہے لیکن وہ ٹریڈ بھی نہیں کرنا شاید یا نہیں کرتے انہی ویاس تو ویاس کے ساتھ جو ٹررزم کو فائنانس کرتے ہیں یا وہاں پر منی راؤنڈنگ جو ہے وہ ہوتی ہے